بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ہلزی اور ریفرشنگ رنگ شیئر کر رہی ہوں انار کے جوز کی ریسیپی تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار انار کے دانے لیے ہوئے ہیں ایک بول میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاں پہ میں نے half teaspoon black salt لیا ہے کالا نمک اور one tablespoon چینی لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں زیادہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ خطہ نہیں پیسند اور ایک گلاس پانی لیا ہے میں نے تھنڈا انار کے سیزن میں آپ زیادہ سے زیادہ انار کھائیں اور اس کا جوس پی ہے وہ فیس کو گلو کرنے کے لیے بھی بہت ہی useful ہے اور خون کی کمی کے لیے بھی اسے کھایا اور پیا جاتا ہے تو اسے آپ زیادہ سے زیادہ use کریں تو یہاں پہ میں نے اسے بلینڈر جائر میں ڈال دیا ہے انار کو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اور چینی اگر آپ نمک نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ کر دیں اور اس میں پھر آپ چینی تین ٹیبل سپون ایڈ کریں اور ساتھ ہی ہم ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے تھنڈا پانی لیا ہے اگر آپ تھنڈا نہیں لینا چاہتے تو آپ نارمل پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ میں یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک بول لیں گے اور ایک چنی لیں گے اسے ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اسے ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے آپ کوئی بھی چمچ یا سپیچلا سے اسے اچھی طرح سے چھان سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس کے صرف سیڈز رہ گئے ہیں اچھی طرح سے اسے میں نے چھان لیا ہے اب جو اس کے اوپر یہ جھاگ بنی ہوئے اسے بھی ہم ریموف کر دیں گے ایک چھڑنی سے اور اسے ہم سرونگ گلاسز میں ڈال دیں گے اس میں اگر آپ نمک نہ ایڈ کرنا چاہیں تو نہ ایڈ کریں نمک کے ساتھ اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ اس میں چینی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں چینی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے اور اس میں میں نے ایک لیمن سلائی سائٹ کیا ہے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی ہلڈی اور ریفرشنگ ڈرنک تیار ہے انار کا جوس ٹرائپ اسے ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر ضرور فالو کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک این کومنٹ ضرور کریں اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فی امان اللہ